اسلام علیکم میرے نامرسلان خان ہے میں ہمیشہ ایک بات بولتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی سفرنگز ہیں ہماری جتنے دکھ ہیں، تقلیف ہیں اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ ہماری خواہش چاہت ہیں ہماری ڈیزائرز ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جس طرح لائف ملی ہے ہم اس سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں ہمیں چیزیں اپنی حساب سے چاہیے ہوتی ہیں اور اسپیشلی بڑے عجیب سے ہم مادی قسم کے لوگ ہیں ہماری خواہشات زیادہ تر مادی ہوتی ہیں ہاں کچھ لوگ ہیں جن کی مادی نہیں ہوتی اب جس طرح ہم فیلوسفرز ہوتے ہیں لالش تو ان کو بھی ہے لالش تو ان کو بھی ہے زیادہ سے زیادہ انٹلیکٹ حاصل کرنے کی نولیج یہ بھی ہے جو سپیرچول لوگ ہیں ان کو تاکہ ہمیں انلائٹنمنٹ چاہیے یہ بھی ایک لالہ چاہیے یہ بھی ایک ڈیزائر ہے تو میرا تو ماننا یہ کہ کسی بھی قسم کی جو ڈیزائر ہے نا وہ پینفل ہے وہ ہمیں سفر کرواتی ہے ہمیں دکھ دیتی ہے تکلیف دیتی ہے تو آج کا قویسچن یہ ہے کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ڈیزائرز کی خطنگ بھر لیں ہمیں کوئی ڈیزائر آئے ہی نا آج اس کے بارے تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور اس کو سمجھ رہی کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ڈیزائر تو دیکھو اگر ایک بندہ ہے پیاسا ہے اس کو کیا ڈیزائر ہوگی اس کو تو پانی پینے کی ڈیزائر ہوگی کیا یہ غلط ہے بالکل غلط نہیں تو پھر یہ غلط کہاں پر جا کے ہوتی ہے ڈیزائر غلط ہوتی ہے اگنورنس سے اب یہاں پر فرق آ جاتا ہے آپ کی خواہشات میں اور پھر اگنورنس میں اگنورنس اب کس چیز کا ایک بندہ پیاسا ہے اس کی پانی کی خواہش بلکل ٹھیک ہے ایک بندہ غریب ہے اس کی پیسی کی خواہش بلکل ٹھیک ہے ایک بندہ پوری زندگی کھیلا رہا ہے اس کو کسی کمپینین کی اگر کوئی طلب ہے بلکل ٹھیک ہے پرابلم اگنورنس کہاں پر ایک پیاسا آدمی جب یہ کچھانا شروع کر دے کہ میں تو بیس کونوں کا مالی کی بن جاؤں ایک غریب آدمی جو ہے اس وہ پیسا کمانے نکلے اور اس کے آگے جائے کہ وہ کماتا چلا جائے اور بعد میں اس کو بس یہ ہوگی میں اگلی دس پشتوں کا پیسہ جو ہے نا وہ کما کے رکھتا ہوں کیونکہ وہ جو ڈیزائر کا سائیکل ہے نا وہ پھر بند نہیں ہو پتا اور وہ جو نہ بندوں ہیں نا وہ ایکنورنس ہے وہاں پر ہم حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جو ڈیزائر ہے جو خواہش ہے وہ آپ کو ہلیوسینیٹ کر گئی ہے آپ ہلیوسینیٹ ہوگئے ہلیوسینیٹ آپ نے سناؤ گا ہلیوسینیٹ بیسیکلی جو چیز ریل نہیں ہے آپ کو دکھنا شروع ہو جائے یہ ایک میجک ٹرک سمجھ لو ڈیزائر کو پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جو چیز پیش ہو رہی ہوتی ہے نا وہ ایک ڈراما ضرور آپ اس کو انجوئے ضرور کرنے پر بیک سٹیج پہ جب آپ کی نظر پڑتی ہے آپ کو جب حقیقت سمجھ جاتی ہے تو آپ کے لیے وہ ڈراما بے مہنی ہو جاتا ہے تو آپ اگر خواہشات سے یہ بے تکی قسم کی آپ جس طرح زندگی کی خواہش کرنا تو بلکل ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو جو کچھ کر سکتے ہو ٹھیک ہے but it doesn't make کہ ہم immortal اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنا شروع کر دیں doesn't make sense آپ ایک خیال دی لائیوز دارنا چاہتے ہیں اس کے لیے سب کچھ کرو بہتا آپ phobie کو جو آپ جس طرح کئی لوگ ہوتے ہیں اتنا phobie کو ہوتے ہیں ان کو جرا سیم سے یہ چھوٹی چھوٹی چھوٹیżیں ان کی زندگی عذاب بجاتی ہے تو یہ بے سیکلی چھوٹی چھوٹی سی آپ اپنے اندر چیزیں کر لیتے ہو اور again یہ سب فعل کرتی ہیں your unnecessary desires آپ جان تو نہیں چھڑا سکتے اور جان چھڑانے کا جو رکستہ ہے وہ یہ کہ اگنورنس اس کو وائیڈ کریں میں کوئی اردو کا لفظ نہیں سمجھا رہا ہے اگنورنس کو کس طرح اسمال کروں اس کو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں اب آپ کے سامنے ایک illusion ایک trick اب اس کا حقیقت دیکھنا وہ اس کو ہم نہیں دیکھ پاتے اس کو سمجھ نہیں پاتے آپ کیونکہ آپ کی جو مجھے کوئی اٹریکٹ کرے گی تو کوئی لڑکی کرے گی اسی طرح جو لڑکی ہے اس کو اٹریکٹ کوئی مرد کرے گا پیسہ جو ہے وہ کہتے ہیں غریب کو زیادہ اٹریکٹ کرے گا تو سبجیکٹیو ہے اب اگر ایک لڑکا ہے اس کو کوئی لڑکی وہ مجھے آتے جب کہتا ہے کہ میں تو اس کے لئے پاگل ہو گیا ہوں مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی میں اس چیز کو ایکسپلین بھی اسی طرح نہیں کرتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ اگر جس کا بھی کوئی موم آتا ہے ٹھیک ہے میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ اگر اگر سائیڈ پہ رکھو تو حقیقت کیا ہے میں کسر پوچھتا ہوں کہ اچھا کہ why you love her so much یا کوئی لڑکی یا اسے میں کہتا ہوں why you love him so much تو وہ کہیں گے good looking ہے چیز good looking کیا ہے سفید رنگ ہو گیا ایسا ناک ہو گیا ایسی رنگ ہو جائیں گی سب کچھ اس طرح آ جائے گا تو یہ تو آپ کی کنڈیشننگ ہے جو فریقہ میں black لوگ رہتے ہیں ان کو یہ چیز رپیل نہیں کرتی ہوئے گی even کہ ہم جس خطے کے اندر رہتے ہیں اب لوگوں کے لئے بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوگی یہاں پر یہ چیز ہے نہیں وہ جو پرانے ابھی یہاں کے جو راجے مہراجے رہے ہوں گے ہیں وہ کوئی اتنے سونے سونے کوئی نہیں تھے ہوتے جی طرح کہ ہمارے آج کے ایک وہ تریڈیشن ہے نا کہ اس طرح کا کلر ہوں یہ تو یہ بریٹش یہاں پہ آکے یہ دماغوں کے اندر بکواس ڈال گیا کہ جو آپ کا خوبصورت ہونا نا اس کے لئے آپ کا رنگ اور یہ ساری چیزیں میٹر کرنی ہیں وہ زمانے کے لوگ جو ہیں کیونکہ یہاں پر کلر یہ تھا براؤن کلر تھا لوگ اس طرح کی ہی کلر کو بھی پسند کرتے تھے وہ اسی طرح کی بیوٹی ہوتی تھی اپنی خاص قسم کی اسی طرح افریقہ کی جس طرح میں مثال دے رہا ہوں یہ ایک کنڈیشننگ ہے وہ کریمیں بیچ رہے ہیں لوگ رنگ چٹا کرو فلان کرو ٹنکنا کرو بکواس یہ سو اس کے اندر اور اگر کسی کی شکل اب جس طرح ہی میری شکل ہے میرے اببا جی کی شکل میری ماں جی کی شکل جس کی آنکی تھی اسی طرح کوئی ناک آنکھ یہ سب کچھ مجھے مل گیا اسی طرح کسی لڑکی کو اسی طرح کسی لڑکی کو سب کچھ اسی طرح ہی ملتا ہے اس کے لیے آپ ڈلے لگ جاؤ کہ فلان کا ڈی این اے اور فلان کی اس طرح کی چیزیں تھی اس کا مطلب ہے آپ کنڈیشنڈ ہو آپ اس کنڈیشن سے دات تب ہو جاتے ہو جب آپ اگنورنس چھوڑ دیتے ہو آپ سچ کو دیکھنا شروع کر دیتے ہو آپ سٹیج کے پچھلے سائیڈ پہ جو کچھ چل رہا ہے اس کو دیکھ لیتے ہو ایک تفا آپ کی وہ ڈیزائر خود بخود ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح ایک چھوٹی سی مثال اسی طرح دو مہین چیزیں ہیں ایک تو آپ کا کہتے ہیں جو کسی پارٹنر کی ٹورڈز ہوتا ہے دوسرا یہ آپ کا منیٹی رمز پیسے کی آپ کو اتنی شدید لالچ کیوں پلکل سمجھ آتے ہیں آپ کے پاس ایک اچھا گھر ہونا چاہیے جو فنینس ہیں دھر کے بچوں کے کھانا پینا تین ٹائم کی روٹی آپ کو چاہیے اچھا بیٹ چاہیے جہاں پہ آپ سوز ہو کوئی سب کوئی اچھی سواری چاہیے جو بالکل سب لوگوں کے پاس ہونے چاہیے اور ان آئیڈیال ورلڈ یہ سب کچھ سب انسانوں کے پاس ہونے چاہیے آج بھی دنیا کی ریسورسز کا پروپر بٹوارہ ہو جائے تو یہ سب کچھ ہر انسان کے پاس سمجھ میں آتا ہے آپ کو اگلی دشت پشتوں کے پیسے کیوں جائیں آپ کو پورے پورے ٹاؤن جتنے منشن کیوں بنانے مجھے نہیں سمجھتی اس کی نیڑی نہیں سمجھتی میں جو بلکہ کہنا میں ایک پریکٹیکل نہیں ہے آج کی دنیا کے اندر بٹ میں ایک پروجیکٹ ہے بورنگ ہو سکتا وینس پروجیکٹ اس میں چھوٹے دیتا ہوں وہ تو بلکہ اس حد تک بھی بولتے ہیں کہ ہر گھر میں آپ دیکھو جن کے پاس پیسے پوسے ہوتے ہیں ہر بندے کے پاس اپنی گاڑی ہیں ہوتے ہیں تو وہ تو بلکہ کہتے ہیں کہ ایک ملے کے اندر چند گاڑی ہیں چاہیئے اور جس کو جس کی گھاڑی کوئی سواری ہونے چاہیئے آپ نے سونا ہے کہ آپ کے پاس اچھا بیٹ ہونا چاہیئے موسام ہے جہاں پر سرد ہے آپ کوئی ہیٹر ہونا چاہیئے گھر میں آپ کے پاس ایسی ہونا چاہیئے تو یہ بیسک ہیومن نیڈز ہیں ان کی تو سمجھ آتی ہے بات گرب پتی لوگ بنجھے ہیں وہ دیکھتا ہوں بہرہ مرہ چودہ چودہ کروڑ کی گھڑی ہیں لے کے لوگ کر رہے ہیں ہمارے اثر بندہ پوری زندگی گزار جائے اتنے پیس ہوں میرے بندہ نہیں بلکہ پوری فیملی پوری زندگی گزار جائے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ نالج لگیو ہی ہیں وہ اچھا کھا بھی نہیں سکتے مطب کیا فائدہ اتنا کروڑ اور بھوگا کہ آپ اچھا کھاتے بھی نہیں آپ اسے چاہیے جو نہیں کر سکتا ہے آپ اس پر اس کو دے تو میرے زندگی ایسی گزار نہیں آپ گزار سکتے تو یہ ہی کرو جائے تو یہ سمجھ جاتی ہے کہ لوگ سچ کو دیکھ نہیں پاتے اگنور کرتے ہیں اگنور انس سو ڈیزائر اس وقت ختم ہو جاتی ہے جس ٹائم آپ کو سچ نظر آ جاتا ہے آپ جس طرح میں اس کی چھوٹی سی مثال ہے آپ جتنی مرضی کرشت کرتے رہو جس طرح گوتم بودھ کا انلائٹنڈ اسی طرح ہے آپ کو اپنی خواہش آتا نا ان کی حقیقت آپ کے سامنے آجاتا ہے یہ سب حلوس حلوس حقیقت آپ کو ان سے جان چھوڑ آنے بھی مدد کرتی ہے ویڈیو کو ایک چھوٹی سی بات پہ ختم کروں گا زندگی بڑی آسان سی چیز ہے اس کے مثال لے لو گروہ پاس بچہ جاتا بچہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتا میں بڑا اداس رہتا ہوں سیڈ رہتا ہوں کیا کروں میں اس نے کا گروہ تھا گارڈن جاؤ جا کے اس درخت میں صرف اچھے جو سی ہوں گے وہ توڑ کے لاؤ خراب نہ ہو بیچ میں وہ توڑ کے لاتا ہے جب لے کے آتا ہے بیچ میں کافی خراب نکل آتا ہے کچھ گلہ ہوتا ہے کچھ ویسے ٹیسٹ میں نہیں اچھا ہوتا یہ تو نہیں کچھ اچھے بھی تھے کچھ بہت مزے تھے اس نے پھر گروہ نے کہا اگر یہ possible نہیں تو life میں بھی سب کچھ اچھا possible نہیں ہے ٹھیک ہے اس میں برے سیب بھی آتے ہیں اچھے سیب بھی آتے ہیں اس کو اپنی زندگی کو ایک سیب کے درخت کی طرح ہی دیکھو کوشش بھی نہ کرو کہ برا آگے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ کوئی اچھا بھی آئے گئی ٹھیک ہے تو زندگی اسی طرح ہے اور جو ہماری ڈیزائرز ہیں یہ سمجھ لو کہ ہوا کی طرح ہے جو ہاتھی رہتی ہیں ہاتھی رہتی ہیں ان کے ساتھ آپ جتنا حاصل کرو گے لڑھائی کرنے کوشش کرو ہوگے آپ اتنا تنگ ہوگے آپ صرف اس کو بیٹھ کے دیکھو کہ خود بخود گزر جائیں گی اور ان کی جتنی پیچھے کی حقیقت ہوتی ہے نا واپس ہم نے خود بخود آ جائے گی اگر آپ اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاؤ گے یا ریزیسٹ کرو گے دونوں طرف ساری ہیں صرف یہ ہے کہ اس کی حقیقت دیکھو اور اس کو بس بی مینڈفول ہو کے بس جانے کو زماغ جائیں وہ خود بخود ٹکانے آجاتے ہیں آج کی اتنی ویڈیو تھی انشاءاللہ پھر بات ہوتے ہی اللہ حافظ